بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ جنرل زیاد صاحب کب تک آپ کے محبوب رہیں گے اور بھی بہت سے شخصیات آئیں نہیں 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 کوئی ان کی جوتی کی خاک کو نہیں پہنچا ابھی تک کوشش ابھی تک جاری ہے وہ کوشش کم نہیں ہوئی ہے کوشش ابھی تک جاری ہے مگر واہ میرا آپ لوگوں سے ایک وعدہ ہے یہ میں بہت سے لوگوں سے پہلے بھی کر چکی ہوں کہ میں قیامت میں اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوں گی کہ جو چاہیے گا میرا حشر کیجئے گا آپ کے حکم سے نہ وہاں باہر تھی نہ یہاں باہر ہوں مگر میرے محبوب کے لیے ایک دو منٹ کی تقریر ہے وہ سن لیجئے بس روز محشر میں اور میں انہیں محبوب کیوں کہتے ہوں اردو غزل کا محبوب ہو فارسی غزل کا محبوب ہو عربی میں غزل بعد میں آئی مگر قصیدے کی ابتداتی تشبیب اس میں محبوب کا ذکر ہو یقین مانیے کیا کمال کا کیا کمال کا محبوب ہے کہ جو بال برابر کسی زبان کسی تہذیب کسی عدب میں اس میں کمی آئی ہو کیا محبوب کی صفات ہیں جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں جو کرتا ہے وہ کبھی کہتا نہیں وفا اس کو نہیں معلوم کسے کہتے ہیں وصل کو ہجر جانتا ہے ہجر کو وصل جانتا ہے یہ فرق بھی اسے نہیں معلوم اور پھر یہ کہتا ہے کہ جسے میں چھوڑوں وہ پارس ہو جائے ہوا کوئی دوسرا جنرل جیا اللہ میہم بنانا بھول گئے سانچہ توڑ دیا کوشش میں لوگ شدت سے مبتلائے شدت سے مبتلائے بڑا چالاک آدمی تھا اور جو اس کی چالاکی میری سمجھ میں آئی ہے بہت معمولی طالب المزندگی کی دیکھیں ان سے پہلے کہ حکمران یہ سمجھتے رہے کہ جتنا ووٹ بینک ہے وہ زمیندار کے ہاتھوں میں ہے جس کے پاس زمین ہے اس کے پاس رائے کی طاقت بھی ہے میرے محبوب جنرل زیاوالحق پہلے بار دیجئے سمجھے کہ ان نادوانوں کو یہی نہیں پتا کہ ووٹ کس کو پاس ہے یہ تو صرف اتنے ووٹ رکھتا ہے نا جتنی اس کی زمین پر کام کرنے والے آپ ملہ کو دیکھئے مسجد مدرسہ خانقاخ بارگاہ زیارت گاہیں چہلم سوئم نکاح ختمیں اقلقے کوئی بات بتی ہے جہاں ان کا ووٹ موجود نہیں ہے کیسی چالا کیسے مٹھی میں کیا ہے آپ کو اور کس بھولپن سے ہم سب مٹھی میں آئے ہیں میں اپنی ممنونیت کا اظہار پہلے بھی کر چکی اب بھی کروں گی ایک عام پیدل انسان ہوں دنیا کا جسے دنیا بھی بہت اچھی لگتی ہے میں بالکل نیک نہیں ہوں کہ مجھے دنیا بری لگتی ہو مجھے زندگی بھی بہت اچھی لگتی ہے زندگی کے معنی دنیا سے پیدا ہے دنیا کے معنی زندگی سے پیدا ہے دونوں کی عزت کر لینا چاہیے ایک معمولی پرانا پاپی استاد جس کی سمجھ میں یہ آیا کہ جو بات سمجھ میں آئے صحیح ہو یا غلط لوگوں کو شریک کر لینا وہ اس کو چھاند کے دیکھ لیں گے جو اچھا ہوگا شاید مان لیں جو برا ہوگا تمہیں سمجھا دیں گے کہ ایسا مت کرنا میں آپ سب کی بہت ممنون ہوں بہت شکریہ